اسرائیل کا غزہ پر تین اطراف سے حملہ، تیاروں، بحری، جنگی جہازوں سے بمباری، ٹینک سے گولہ باری، غزہ کی پٹی، دھماکوں سے گونج اٹھی، ہر جانب دھوئے کے بادل، اسرائیلی فوج نے ٹینک سے غزہ میں داقل ہونے کی ویڈیو بھی جاری کر دی شمالی غزہ میں ڈیڑھ سو آدھاف کو نشانہ بنانے اور حماس کے فضائی آپریشن کے سربراہ اور کئی کارکنوں کو شہید کرنے کا دعویٰ ہماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کا تین طرفہ حملہ ناکام بنا دیا گیا، بھاری نقصان پہنچایا گیا، دشمن کئی محاظوں پر فلسطینی مضاہمت کے جال میں پھس گیا اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لیے روسی ساختہ ٹینک شکن میزائل اور مقامی طور پر تیار یاسین میزائل استعمال کیے گئے غزہ کی سرزمین اسرائیلی فوجیوں کی باقیات نگل جائے گی اسرائیل نے غزہ کا مواصلاتی نظام تباہ کر دیا، انٹرنیٹ، موبائل، فانس، سربیس اور لینڈ لائنز بن غزہ کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا، شدید اسرائیلی بمباری سے نقصانات کی تفصیل سامنے نہ آسکی ایک رات میں ہزاروں فلسطینیوں کے شہید ہونے کا خدشہ، اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت کا بھی غزہ میں موجود اپنے اہلکاروں سے رابطہ منقطع، شدید بمباری کی وجہ سے زخمیوں کو تباہ شدہ امارتوں کے ملبے سے نکالا نہ جا سکا بیس روز سے جاری بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد سات ہزار سات سو سے زیادہ ہو گئی شہدہ میں تین ہزار چھ سو بچے بھی شامل صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پرٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مواصلاتی بلیک آؤٹ، نیوز بلیک آؤٹ ہے اس تاریخ گھڑی میں صحافیوں سچائی کے متلاشیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل نے یوین جنرل اسمبلی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا اسرائیلی وزیر خارجہ علی کوہن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسی طرح ہماس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس طرح دنیا نے نازیوں اور دائش کے ساتھ کیا تھا جنرل اسمبلی میں عرب گروپ کی پیش خراردات کی 120 رکن ممالک نے حمایت چودہ نے مخالفت کی اور پیتالی سرکان غیر حاضر تھے یوین سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سعودی مندوم نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سنگین نتائج خطے اور پوری دنیا پر ہوں گے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے آمن مشن کو ترجیح دینا ہوگی اسلامی تعاون تنظیم کا بھی عالمی فریقوں سے اسرائیلی جاریت بند کرانے کا مطالبہ امریکہ میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یہودی بھی سڑکوں پر آ گئے اپنے نام پر غزہ میں کی جانے والی کاروائیاں بند کرنے کا مطالبہ امریکی یہودیوں کا نیوارک ریلوے سٹیشن پر مظاہرہ میرے نام پر نہیں لکھی عبارت والی ایک جیسی شرٹس پہنی غزہ پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا مظاہرے کے باعث ٹرینوں کی عام دو رفت میں خلال ہوا نیویارک پولس نے دو سو مظاہرین کو گرفتار کر لیا پی آئی اے اور پی اے سو کے درمیان معاملات تیہ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں ایندھن کی فراہمی بڑھنا شروع ہو جائے گی پروازوں کا شیڈیول بھی معمول پر آنا شروع ہو جائے گا ائرلائن ذرائقہ دعویٰ ہے کہ پی اے سو نے پی آئی اے کی قرض کی سہولت پچاس کرون روپے کرنے پر عظامندی ظاہر کی ہے پی آئی اے کی آج بھی انسٹھ پروازے منسوق مسافر پریشان بارہ دن میں پانچ سو ستانوے پروازے منسوق کی جا چکی پی آئی اے کے بہران میں نیجی ائرلائن کی چاندی ہو گئی ٹکٹس کی قیمت دگنی کر دی مسافروں کی پریشانی بڑھ گئی پی آئی اے والے کا تو نہیں ملنے ان لوگوں کا تو ارتالے باقی جو ملنے ان میں تقریباً دس سے پندرہ ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا نیجی اے لینوں نے قرائد اور ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے اور عوام کو جو پریشانی ہے وہ یہ یہ کہ اب مجبوری میں کوئی جا پا رہا ہے جو نوجوانوں کو برباد کر دے ان کی ذہن سازی کر کے جو پاکستان کے ساتھ کھلوار کرے آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے اور جو ٹھیک کرنے آیا ہے اس کو بھی برابر دیکھا جائے تو پھر پاکستان کے ریاستی ادارے کس لیے ہیں ایک شخص نے پاکستان سے کھلوار کیا دوسرا شخص پاکستان کو ٹھیک کرنے آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو برابر دیکھا جائے اگر برابری والی بات مان لی جائے تو پھر ریاستی ادارے کس لیے ہیں مسلم نگنون کے دانما جعوید لطیف کا مخالفین کو جواب کہا انصاف مل جائے تو لادلا کہہ دیا کہتے ہیں نواز شریف کو انصاف فاسٹ ٹریک پر مل رہا ہے انصاف ہر وقت فاسٹ ٹریک پر ہی ہونا چاہیے پی ٹی آئی چیئرمن جس سے چوڑ ڈاکو کہتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہو رہا نون لی کسی سے انتقام اور بدلہ لینے کا تصابر نہیں کر سکتی اپنا تحفظ نہیں چاہتے لیکن آئین اور قانون کا تحفظ ضرور چاہتے ہیں اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے دس مقلہ کی فیرنس جیل سپرٹینڈنٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی مقلہ منگل اور جمعیرات کو ملاقات کر سکیں گے عدالت نے قرار دیا کہ فیملی ہفتے میں دو دن ملاقات کی درخواست دے تو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کروانے کے لیے خصوصی عدالت میں درخواست پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں میں بد انمانی کیس میں پرویز اللہی لہور کی زلہ کا چہری میں پیش عدالت نے کہا کہ ان کے پاس رات میں کوئی شخص نہیں آیا وہ تو سوئے ہوئے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ریکاوری ڈال کر لے آئے ہیں انہیں تو یہاں عدالت میں آ کر یہ سب پتہ چلا ہے یہ سب اپنی نوکریاں مچانے کے چکر میں ہیں سب سے زیادہ نوکریاں بھی میں نے ہی دی ہیں جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ کیوں تفتیشی صاحب چادری صاحب تو کہتے ہیں کہ کہیں لے کر ہی نہیں گئے تفتیشی افسر نے جواب بیا کہ سر آپ کو پتہ ہے ہر ملزم ہی یہی کہتا ہے ہم پرویز الہی کو ان کے گھر لے کر گئے تھے عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان میں دو دن کی توسیدیں دی پی ٹی آئی رانوما اسد قیسر کا کہنا ہے کہ جیو آئی کا پی ٹی آئی رانوماوں سے ملاقات کی تصویریں اور ویڈیو جاری کرنا انتہائی نامناسب ہے مولانا فضل رحمان کے گھر ان کی خوشدامن اور باجو اور سانہے کی تازیت کے لیے گائے تھے فضل رحمان سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے اور سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل منگل کو سماعت کے لیے مقرر جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس سمین الدین جسٹس جمال خان جسٹس ستر مناللہ جسٹس حسن ازہر رزبی پر مشتمل پانچ رکنی لارجر بین سماعت کرے گا